بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب حیرت سے ہوں گے آج میں بیسن کا حلبہ بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کر دوں جیسے تو اس کی بہت ساری ریسپیز ہیں لیکن میں آج آپ سے اپنی ریسپی شیئر کروں گی جس طریقے سے میں بناتی ہوں میں بھی بہت سی طریقوں سے بناتی ہوں لیکن آج میں جس طریقے سے بنا رہی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں بیسن چاہیے تو بیسن جو ہے وہ میں نے دو کپ بھر کے لے لیے تھا دو کپ کافی ہوگا بیسن اور ساتھ ہی میں نے سوچی بھی تقریباً ایک کپ ایک کپ ہی کر لیں اس سے تھوڑا سا کم آپ پورا ایک کپ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے سوچی بھی لے لیے ساتھ ہی میں نے شگر لی ہے پورا بھر کر ایک کپ آپ اس کو کم یا زیادہ اپنے دیسپ کے اکارڈن کر سکے ہیں اور اس کے علاوہ جو چیزیں مجھے چاہیے ان میں گھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی میں نے ایک کپ بھر کے لیا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ بھی لے سکتے ہیں دو کپ میں نے دود کے لے لیا ہے اور مکس ڈرائی فروٹ لے لیا ہے آپ اپنے حساب سے کوئی سبھی ڈرائی فروٹ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے الائچی کے دو تین دانے تھے ان کو نکال لیا الائچی کے دانوں کو اور پھر ہافٹی سپون میں نے رکھ لیا ہے سونف اور کوکونٹ پاؤڈر بھی میں نے ٹو ٹی سپون کوکونٹ پاؤڈر بھی لے لیا ہے تو سب سے پہلے گھی کرم کرنے کے لیے ہم تو گھی کرم کرنے کے لیے ایک میں نے بڑا والا کڑا ہی لے لی ہے کیونکہ اس میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ حلوہ وغیرہ بناتے ہیں تو بڑی کڑا ہی کو کوشش کیجئے جو بڑی والی کڑا ہی ہو اس میں اگر بڑا پین ہے تو اس میں آپ بنائیں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے حلوہ بنتا ہے کیونکہ اور زیادہ مکس اچھے طریقے سے ہوتا ہے اور وہ اچھی طرح بن جاتا ہے تو میں یہی یوز کرتی ہوں تو یہاں گھی جو ہے وہ ہمارا گرم ہوں گیا ہے اب میں اس کے اندر یہ سارا بیسن جو ہے وہ شامل کر دوں گی اور اچھی طرح سے ہم بیسن کو جو ہے نا وہ ہمارے گھی کے اندر اچھی طریقے سے آپ نے اس کو بھوننا ہے تو اچھی طرح سے میں اس کو مکس کروں گی اس کے ساتھ اور بھونتی رہیں گی کیونکہ اس کی جب اس کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے نہیں نا تو بہت زیادہ پھر یہ اس کی ذائقہ جو ہے وہ آپ کو فیل ہوگا کہ بیسن کا جو کچھا پانسہ بلکل فیل ہو رہا ہے لیکن اس کو ہم اچھی طرح سے کریں گے یہاں اس سٹیج پر اگر آپ کو لگے کہ اگر گھی کم ہے تو آپ تھوڑا سا گھی اور بیاد کر سکتے ہیں تو ساتھ ہی سوجی بھی اس اس سٹیج پر آپ سوجی بیاد کر لیں گے اور اس کو بھی اچھے سمیت کریں گے اور فرائے کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے گھی کے اندر کوشش ہے پانی یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں تو جو کہ میں تھوڑا سا پانی اس میں شامل کیا تھا تھا کہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں صوف اور صوف اور ابھی میں صوف اور الائچی ہی ایڈ کروں گے اس میں صوف اور الائچی ایڈ کر کے پھر سمیت سے اچھے طرح سے مکس کروں گے آپ کو اس کا ایک سیکرٹ انگریڈینٹ میں میں بتاؤں گی آپ اس لئے میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کو لائک سبسکرائب میری چینل کو کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا بلکل کوئی بھی پارٹ اس کا مسمت کیجئے گا اس کا ایک بہت ہی انگریڈینٹ میں آپ کو سیکرٹ انگریڈینٹ بتانے والی ہوں آخر میں بتاؤں گی یا درمیان میں بتاؤں گی کہیں پر بھی بتا سکتی ہوں اس لئے آپ نے سکپ نہیں کرنا کوئی بھی پارٹ یہاں پہ بھی اگر آپ کو دیکھیں اس سٹیج پر لگے کہ آپ کا آئل ید ہی کم ہے تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو جو دودھ ہم نے رکھا تھا اس میں سے تھوڑا سا دودھ میں اس میں یہاں پہ اس سٹیج پہ شامل کروں گی تاکہ یہ اچھے سے بھونائی کی دورانی اچھے سے پہلے میں نے بھونا ہے اس کو تقیباً دس سے پندرہ میٹ کیلئے آپ بھونیں گے تب جا کے یہ اچھے سے بھوریٹی ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں میں یہ ایڈ کرنا ہے سوجی کو اور دیسن کو مکس کریں گے نا جب اس کو بھوننا ہے تو وہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ آپ کو بھوننا پڑے گا اس کے بعد یہ سب چیزیں آئیں گے اور دودھ میں نے اس کے اندر شامل کیا اور پھر سے میں اس کو بھون رہی ہوں اس کی بھونائی بہت زیادہ دیر تک ہوتی ہے تو یہ آپ خیال کیجئے گا کہ اچھے طرح سے بھونائی ہوئی ہو تو تھوڑا تھوڑا دودھ ہم دو پارٹس میں اس کو کریں گے شامل کرتے جائیں گے کہ آپ کو اتنا اندازہ ہو ہی جاتا ہے جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں سادھی میں اسی سٹیج پر شگر بیاد کر دوں گی آپ چاہیں تو اپنی تیز کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں دو کپ اگر آپ نے بیسن دیا ہے تو اس میں اتنی جو شگر ہے وہ کافی ہوگی تو یہ صحیح رہ گی اتنی شگر اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور یہ ہماری جو شگر ہے وہ اس کے اندر اچھے سے مکس ہو گئی ہے اس کو مزید ہونا سا بھونی لی میں اچھی طرح آپ کو پھر سے میں بتا رہی ہوں کہ میری ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ میں سنپ کیجئے گا کچھ بھی سکت مت کیجئے گا اب اس کو فل دیکھئے گا کیونکہ میں بیچ میں آپ کو بھی اس کا سکرٹ انگریڈنگ بتانے والی ہوں تو جو بکیا دور تھا وہ بھی میں نے یہاں پر اس سٹیج پر اس کو شامل کر دیا ہے اور پھر میں اس کو اور فلیم جو ہے وہ آپ نے شروع سے ہی بلکل نارمل رکھنا ہے مطلب میڈیم رکھنا ہے نہ بہت لو رکھنا ہے نہ بہت زیادہ ہائی رکھنا ہے ہائی تو بلکل بھی نہیں رکھنا چاہیے ہمیشہ جب بھی کچھ بھی آپ بنائیں تو میڈیم فلیم پر ہی بنانا چاہیے ہائی فلیم تو بلکل بھی کوئی بھی جو اب چیز بنا رہے ہیں وہ سہی نہیں پلتی بلکہ الٹا وہ جل جاتی ہے جو نون سٹک ٹائمز ہوتے ہیں یا کوئی بھی نون سٹک بڑھتے ہیں وہ تو اس پہ تو لکھاوا بھی ہوتا ہے کہ بلکل میڈیم فلیم پہ آپ نے بنانا ہے کھانا کیونکہ اس کے لئے کک کھونا پھر ایزی ہو جاتا ہے اور اچھے طریقے سے ہوتا ہے اب یہاں اسٹیج پر میں کوکرنٹ پاودر جو کہ میں نے 2 ٹی سپون لیا تھا وہ میں یہاں ایڈ کر دوں گے اچھے سے اور پھر ہم اس کو مکس کریں گے اور جو نٹس جو ہم نے رکھے تھے وہ اس میں سے آدھے جو ہیں وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور آدھے جو ہیں وہ آخر میں اس کی گارنشنگ کے لئے میں رکھتوں گے کیونکہ گارنشنگ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو آپ چاہیں تو دھوڑا سا کوکوناٹ پاودر بھی بچا کے رکھ سکتے ہیں آخر میں وہ بھی آپ اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارا جو یہ حلوہ ہے یہ تقریبا تقریبا ریڈ ہو چکا ہے بلکہ ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کا جو ریڈ ہونے کا کیسے پتہ چلے کہ یہ ریڈ ہو گیا وہ آپ کو بلکل آجتا ابھی تھوڑی سی آگے ویڈیو میں پتہ چاہتا ہے اگر اس کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے زور لگتا ہے یہ رہا ہمارا سکرٹ انگریجنٹ جو کہ ہے دیسی گھی دیسی گھی ہمیشہ ایم پر ڈالنا ہے دیسی گھی لیا ہے اور یہ ایم پر میں اس لئے ڈال رہ ہوں کہ اس کا تیسٹ جو ہے وہ رہتا ہے اگر آپ پہلی ات سے دال دیں گے تو اس کا وہ الی اس نہیں رہے گا جیسا ہونا چاہیے تو اگر آپ ایم پر ڈالیں گے تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ایم پر آپ جیسے جیسے اس کو کھاتے جائیں گے آپ کو دیسی گھی کا ٹیسٹ آتا جائے گا اور اگر اس کو دیسی گھی پسند نہیں ہے وہ اس کو سکپی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن دیسی گھی سے اس کا کلر بھی ایک دم سے دیکھیں آپ کیسے چینچ ہوا ہے کتنی شائن اس کے اندر آگیا اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے دیسی گھی کے ساتھ ہی تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورے کا پورا تیار ہو گیا یہ پورے کا پورا ہل رہا ہے اسے جس طرح ایسے ہلنا شروع ہو جائے پورے کا پورا اور بالکل نیچے لگے نہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ریڈی ہو گیا تو اب میں یہ ریڈی ہو چکے ہیں میں دیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو ہمارا حلفہ تیار ہے میں نے اس کو گارنشنگ کر دی ہے بچا ہوا ہمارا نرس تھے اور کوکونٹ تھا اور دھوڑا سا میں نے اس میں سوف لگا دیے اور یہ ریڈی ہو گیا آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا آپ کو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اور آپ نے بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ